علیکم ورحمت اللہ ہی کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ اور حرج نہیں ہے سلام کے الفاظ اس وقت کہہ جائیں جب نمازی اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں موڑے ہوئے اے میری مسلمان بھائی اور اے میری مسلمان بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق مسنون طریقہ سے نماز ادا کرنے کا احتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے عجر فرامہ پائیں کیونکہ سنت کو اپنانے میں عجر عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روزِ قیامت کی امید رکھنے والا ہو اور اللہ کا بکسرت ذکر کرتا ہو برادنان اسلام بعض لوگوں سے نماز میں کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن میں سے بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نماز ہی باطل و فاسد ہو جاتی ہے اور بعض کے ارتکاب سے نمازی گناہگار ہوتا ہے یا پھر بعض مکروع افعال ایسے ہیں جن سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے لہذا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ان امور سے گریز و اجتناب کریں اور وہ بعض غلطیاں یہ ہیں نمبر ایک تکبیرِ تحریمہ ایسے وقت کہنا جبکہ نمازی کی کمر ابھی جھکی ہوئی ہی ہو وہ پوری طرح سیدھی نہ ہوئی ہو اور نہ ہی ابھی نمازی مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہوا ہو بعض لوگ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب وہ جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام رکوع جا چکا ہوتا ہے اور وہ امام کے ساتھ رکوع کو پا لینا چاہتے ہیں ایسے میں ان میں سے بعض نمازی ہوا میں ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں اور ان کی کمر ٹیڑی ہوتی ہے ایسی تکبیر صحیح نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نماز بھی صحیح نہ ہوگی واجب یہ ہے کہ تکبیر مکمل قیام کی حالت میں کہی جائے اور اس وقت کمر مکمل طور پر سیدھی کھڑی ہو نمبر دو بعض نمازی قطعن اتمنان اختیار نہیں کرتے بلکہ جلدی جلدی کوئے کے ٹھونگے مارنے جیسی حرکت کرتے ہیں جبکہ نماز میں عدم اتمنان نماز کو انداللہ غیر مقبول بنا دیتا ہے بلکہ وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑی ہی نہیں ہے جیسا کہ اس بات کا پتہ وہ حدیث دے رہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں نمبر تین لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ صفوں کے پیچھے اکیلے ہی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں جبکہ اس وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہیں ہوتا حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صف کے پیچھے اکیلے نمازی کی نماز نہیں ہوتی ہاں اگر کسی کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہ ہو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے خدشہ ہو کہ کسی کا انتظار کرنے سے نماز کی جماعت نکل جائے گی ایسے عذر کی حالت میں وہ صف کے پیچھے اکیلہ نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کی یہ نماز صحیح ہوگی نمبر چار بعض لوگ امام سے پہلے بعض ارکان ادا کر لیتے ہیں وَلَا طَالِينَ آمین جبکہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے ایسا کرنے سے نمازی گناہگار ہوتا ہے امام کے آمین کہنے سے پہلے کسی کا آمین کہ لینا اسے بہت بڑے عجر و سواب سے محروم کر دیتا ہے کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی جو کہ امام کے آمین کہنے کے ساتھ ہی آمین کہتے ہیں اس شخص کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں نمبر پانچ کئی لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس میں شریع قرآت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ہونٹوں کو باہم سی لیتے ہیں اور زبان نہیں ہلاتے اور نہ پڑھنے والے کسی سانس جاری کرتے ہیں یہ انداز قرآت شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ تو سورہ فاتحہ کا اپنے ذہن میں محض ایک نقشہ بنانا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں نمبر چھے کچھ لوگ رکوع کی حالت میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے بلکہ وہ آدھا رکوع کرتے ہیں اور ان کی کمر رکوع اور قیام کی درمیانی حالت میں ہوتی ہے نمبر ساتھ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے ساتھ آزا پر سیدھا نہیں کرتے کئی اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیتے اور ہوا میں لٹکا دیتے ہیں بعض ایک پاؤں کو اپنے دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے ہیں نمبر آٹھ بعض لوگ سیدھا کی حالت میں اپنے دونوں بازو زمین پر یوں بچھا لیتے ہیں جیسے کتہ اپنے دونوں بازو بچھا کر بیٹھتا ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی طرح دونوں بازو کو بچھا لینے سے منع فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ انہیں زمین سے اٹھا کر رکھتے اور اپنے پہلوں سے ہٹا کر رکھتے تھے حتیٰ کہ پیچھے سے دیکھنے والے کے لیے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی اور آپ اپنے بازو اور پہلوں کو ایک دوسرے سے ہٹا کر رکھتے تھے البتہ جب نمازی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ باج مات نماز ادا کر رہا ہو تو اس وقت اپنے بازووں کو پہلوں سے دور ہٹانے میں مبالغہ سے کام نہ لے تاکہ اپنے ساتھ والوں کے لیے عذیت کا باعث نہ بننے پائے ایسے میں صرف اپنے بازووں کو زمین سے اٹھا کر رکھنے پر ہی کفائت کرے نمبر نو کئی حضرات قیام کے دوران دیوار یا کسی ستون پر اس انداز سے ٹیک لگائے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس دیوار یا ستون کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائیں ایسے شخص کی نماز صحیح نہیں کیونکہ اس طرح ٹیک لگائے کھڑے شخص نے قیام نہیں کیا نمبر دس کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو سجدہ کی حالت میں ناک کو اچھی طرح زمین پر نہیں لگاتے بلکہ اسے زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں نمبر گیارہ بعض نمازی قرآت قرآن اور اذکار نماز پر دلی توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کا دل کہیں اور زبان کہیں اور ہوتی ہے نمازیوں اپنی نگاہوں اور دل کے ساتھ ادھر ادھر نہ جانکو کیونکہ نماز کی حالت میں دل کا اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جانا نماز کے عجر و سواب میں کمی کا باعث بن جاتا ہے اور یہ فعل نماز میں مطلوبہ خشو خضو کے بھی منافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس چیز کی تعلیم فرمائے جو کہ ہمارے لئے مفید ہے اور جو کچھ اس نے ہمیں سکھلایا ہے اسے ہمارے لئے نفع بخش بنا دے اور ہمیں ہمارے دین کی فقاحت و سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق سے نوازے اور ہمارے عمال کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہ افرات تفرید اور کتاہیا ہمیں بخش دے آمین وصل اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وختاماً تقبلوا تحیات اخوانكم في تسديلات الهدرة الاسلامية بالخبر مدينة الثقبة اول شارع مكة هاتف رقم ثمانية تسع خمسة اربع ستة تسع سبعة فاكس رقم ثمانية تسع خمسة اثنان اربع تسع ستة صندوق بريد اثنان صفر خمسة تسع سبعة الرمز البريدي ثلاثة واحد تسعة خمسة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینما كنت او توجهت يبقى رفيقك دائماً صوت الاذان يذكرك بالصلاة من البيت الاعتيق الله اكبر الله اكبر الله اكبر ساعة الفجر من attractive موسیقی